اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بری ایسے ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا رفیق تا فرمائے آپ کی زندگی میں سانیہ پیدا فرمائے اور سانیہ تقسیم کرنے کی تفیق تا فرمائے آمین آج ہم جس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں رینج روبر ہے ایس وی آر ہے لیمٹیڈ ایڈیشن آتے ہیں یہ اس کے اندر آج ہم ریفریجنٹ فیل کریں گے ان کے اندر جو لیٹسٹ موڈل آ رہی ہیں لیکجری ویکٹلز ان کے اندر جو ریفریجنٹ کا نمبر آتے ہیں وہ آر ون ٹو ٹری فور وائی ایف آتے ہیں جو کہ کافی کوسٹلی اس کا ریفریجنٹ ہوتا ہے سیون کے جی کا جو سلنڈر ہے مور دن تھری فیفٹی ڈالر کے قریب اس کا پرائز ہوتا ہے اور کافی کوسٹلی ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ریفریجنٹ نہ ہو تو ہم اس کے متبادل کونسا ریفریجنٹ ڈال سکتے ہیں اور اپنی گاڑی کا جو اسی کا پرابلم ہے سولپ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ سیل ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بھی نہ سکوں جو دوست آپ آپ چینل پر نئے آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو آن کر لیں تاکہ سب لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں ان کے اندر کافی جو ہے سسٹم ایڈوانس رہتا ہے لہٰذا بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ریفریجنٹ آر ون ٹو ٹری فور وائی اف نہ ہو تو ہم کس طریقے سسٹم کو پریٹ کروائیں لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اکسپلین کروں گا اگر آپ کے پاس ہنی ویل ہر پیا کوئی اچھی کمپنی کی ریفریجنٹ آر ون ٹری فور اے بھی ہوگی تو وہ بھی اس کے متبادل چل سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا دونوں ریفریجنٹ یوز کی جا سکتی ہیں اور اچھی پروفارمس مل جاتی ہے میں کافی سالوں سے ایسی کے اوپر ویڈیوز بنا رہا ہوں اور الحمدللہ کافی میرا ایکسپیرینس بھی اللہ کے فضل سے اور کافی ایسی چیزیں میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں جس سے آپ فیوچر میں کام کر کے اچھا روزگار کما سکیں اور اچھی زندگی گزار سکیں اس بیچ آپ سب سے بھی تاون کی درخواست ہے مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکتا ہوں باہر چلتا ہوں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر کمپنی جو ریکومنڈ کرتی ہیں وہ کون سا ریفریجنٹ ہے اور اس کے متبادل ہم اس کے اندر ہرپ کا آج ریفریجنٹ فیل کریں گے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے آپ ہنیویل یوز کریں مگر آپ کے پاس اگر ہنیویل نہ ہو تو ہرپ یوکے کا جو ریٹن برینڈ ہے وہ بھی بہت اچھا پروفارم دیتا ہے جو اب بہت سارے دوست بوچھیں گے اگر ریفریجنٹ یوز کریں گے تو اس کا کوئی نقصان ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جسٹ آپ کا تھوڑا سا ہائی پریشر بہت مینر سا اب ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی میٹر نہیں کرتا ہے آپ کے سسٹم کے اوپر وہ اچھی طریقے پرفارم کرتا ہے میں پرسنلی ہوت بہت سالوں سے یہ ریفریجنٹ یوز کر رہا ہوں اور الحمدلہ ابھی تک کچھ ایسا پرابلم فیس نہیں ہوا تھندک بھی بہت اچھی ملتی ہے باہر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکھیں یہ گاڑی ہے سپیشل ایڈیشن آتا ہے ایس وی آر یہ اس کے اوپر ریکمنڈ کیا ہوئے انہوں نے آر ون ٹو ٹری فور وائی ایف جو اس کے اندر کوانیٹی ہے وہ ون تھاؤزنڈ گرام لکھا مطلب ون کے جی اس کے اندر ریفریجنٹ انسیکٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ ڈبل وائی بریٹر ہوتا ہے آگے پیچھے سارا اس کا اسی کا وائی بریٹر کے اندر اوپیشن ہونی ہوتی ہے اس کے اندر ریفریجنٹ کی کوانیٹی بھی زارہ ڈلتی ہے اور جو اس کا ریفریجنٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے اب اس کے متبادل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم ریفریجنٹ دوسرا یوز کریں گے میرے پاس ہرپ کمپنی بریٹن کا پڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وان تری فور رہی ہے جو کہ ہم نارمل سا ویکرز میں یوز کرتے ہیں یہ بھی اس کے اندر یزی لی یوز کیا جا سکتا ہے اور اچھا ریزرڈ ملتا ہے ہنیویل سب سے بیسٹ ہوتا ہے سیکنڈ ہرپ ہوتا ہے تو ہم ہرپ یوز کریں گے گاڑی آپ دیکھیں ویکم کر دی ہوئی ہے تھوڑا سا اس کے اندر آئل ہم ابھی انپوٹ کریں گے اور اس کے بعد ڈریف سلنڈر لگا کے اس کے اندر ریفریجنڈ فل کریں گے میں ریفریجنڈ برنا سٹارٹ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی تھنڈر کپنی زبردست منتی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں آپ دے سکتے ہیں تیل اس کے اندر پورا انسیکٹ ہو گیا اب یہ ویکم کرنے کے بعد پیل ڈال دی ہے اب یہ ریفریجنڈ کے سلنڈر کے ساتھ ہم اسے لگانے رہ جائیں اور سب سے پہلے اس کے اندر ہم فورٹی فورٹی فائی پی ایس ای جو ہے وہ انسیکٹ کریں گے ریفریجنڈ اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کر کے پھر باقی کا ریفریجنڈ اس کا فل کریں گے سب سے پہلے اس کو سیدھا رکھ کے فورٹی سے فورٹی فائی پی ایس ای آپ ریفریجنڈ انسیکٹ کریں اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو ہلٹا کر کے ریفریجنڈ انپرین فل کریں اس کے آپ کو تھندک محور کی ملتی ہے ابھی تک گہ جمعاری میانوس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ہم نے ریفریجنڈ انسیکٹ کی ہے پوٹی فائی پی ایس 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 آپ پھر بہر artifact کیا حال سو prophets اس کے اندر آگئی اپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں باقی کا ریکرینٹ فیل کریں گے اس کے اندر آگئی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر آگئی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر آگئی سٹیکر بنا دے گا اب اگر سٹیکر بنا دے گا اس کے اندر آگئی سٹارٹ کر دیا دو کے اوپر ہم نے بلوور رکھا کمپریسر ماراا آن ہو گیا آگے چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں باقی کا ریکرینٹ فیل کرتے ہیں جو ہمارا برسر گیج ہے ہمارا دیکھیں گیج پیچھے آگئی ہے سلولی سلولی اس کے اندر ریفریجن پھل کریں گے سلندر کی سیڈ آپ نے چینج کر دی نہیں الٹا کر دینا ہماری پریچر جا رہا ہے اوپر کے در ٹھوڑی دے روٹیشن ہونے دے تاکہ سرکولیٹ ہونے کے بعد ہی اپنی اوریجنل پزیشن پہ آئے یہ تقریباً روٹیشن ہونے کے بعد اور نیچے آجے گا بیک پریشر پائی پریشر اس کا ڈیڑھ سو سے دو سو بیس تک نارمل ہوتا ہے دائی سو تک بھی نارمل ہوتا ہے کچھ گاڑیوں میں پائی بمارا تھوڑا تھوڑا تھنڈا ہونے لگ پڑ ہے ٹھوڑی سے روٹیشن ہوگا بیک پریشر دیکھیں بیک آنے لگ پڑ ہے تھوڑا تھوڑا اور نیچے آجے گا جتنا زیادہ سلولی آپ ریفریجنٹ فل کریں گے اتنی زیادہ اچھی پروفارمس آپ کو ملتی ہے اندر مشالہ ٹھنڈک آنے لگ پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی انفرمیشن نہیں ہوگی کہ ریفریجنٹ دوسرا بھی چل سکتا ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا جو پروفرس تھا آپ لوگوں کو اویر کرنا تھا کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی گاڑی ملے جس کے اندر آپ ہالی ریکومنٹ کیا گیا ہو ریفریجنٹ بھی ڈال سکتے ہیں ہرپو بھی ڈال سکتے ہیں ہنیویل بھی ڈال سکتے ہیں جو ریکھیں بیک پریشر ہمارا نیچے آگیا اور تقریبن ٹھلٹی فائی پہ آگیا مزید تھوڑی تھی اور ریفریجنٹ اس کے اندر ڈالیں گے کیونکہ جس کے اندر آپ ریفریجنٹ فیل کرتے ہیں روپیشن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اوریجنل پزیشن پہ بھی آنے میں اسے تقریبن ایک سے دو میٹھ لگ جاتا ہے بھائی پلان دلالہ چیل ہو رہا ہے اسے طریقے اندر ٹھنڈک بن رہی ہے تھوڑی دیر اسے روٹیٹ ہونے دیں گے کیونکہ کافی بڑھائیں جانا ہے جب ہی آپ نے ڈبل وائبریٹر میں ریفریجنٹ فیل کرنا ہے تو پہلے آپ اپنا فرس آگے کا اسی چلائیں ساتھ میں اسے ریئر کو آن مت کریں آگے کا ریفریجنٹ فیل ہونے کے بعد جب آپ کو ایسا لگے کہ ریفریجنٹ کمپلیٹ ہو جکا ہے پھر آپ اپنا ریئر ایسی کا لوڈ بی اس کے اوپر ڈالیں اگر آپ دونوں کو ایک ساتھ چلانے کے بعد ریفریجنٹ فیل کریں گے تو تھنڈک اتنی اچھی نہیں بنے گی اور آپ کو ہنڈر پرسنٹ نولیج بھی نہیں ہو پائے گا کہ ریفریجنٹ کتنا گیا ہے آپ دیکھیں بیک پریشر بھی پیچھے آ رہا ہے بڑا سور ریفریجنٹ اس میں جائے گا ہم مینویل طریقے سے کام کر رہے ہیں اس لئے ہمیں سب چیزوں کو حد چیک کرنا پڑتا ہے اگر تو آپ کے پاس اسی والی مشین ہو تو اس پر آپ اسی لئے سارا کچھ حد آٹومیٹک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست تھنڈک بن گئی ہے میں ڈیجیٹل تھرما میٹر بھی دیا کر دیکھتا ہوں ہے تو لگا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں اندر تھنڈک بہت زبردست ہے اب ادھر سے ریئر سسٹم بھی امان کر دیں گے کیونکہ آر لیڈی ہمارا جو ہے وہ تھنڈک براپر بن گئی ہے تھنڈک بننے کے بعد آپ ریئر بھی آن کر سکتے ہیں اسے تھوڑی سی اور ریفرجن ڈالے گی کیونکہ یہ فورٹی کے اوپر کمپلیٹ ہو جاتی ہے ابھی بھی فورٹی سے تھوڑی پیچھے ہے گیج ڈبل وائبریٹر میں تھوڑی ریفرجن ڈالے جاتی ہے بھی بن وان تھاؤزنڈ گرام اس کے اوپر انہوں نے ریکومنڈ کی ہے جو کہ وان کے جی بنت ہے آلماسٹ ہمارا ریفرجن ڈبلیٹ ہو چکا ہے جب آپ اس کا پیچھے کا وائبریٹر بھی آن کریں گے ڈیول سسٹم آن ہوگا تو تھوڑا سا پریشر بھی اور انکریز ہوگا اور لو پریشر جو ہے ہمارا وہ بھی تھوڑا سا بڑھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر لوڈ آئے گا اس کے لئے سنگل کے اوپر آپ جب اپنا ریفرجن ڈ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ڈبل کے اوپر بھی لوڈ وہ پر آپ پر منیج کر لیتے ہیں آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ریفرجن ڈ مزید ریفرجن ڈ کی افضرورت نہیں ہے تھندک ماشاءاللہ بن چکی ہے بھائیب ہمارا ماشاءاللہ چل ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیں پوری بہار آگئی ہے اس کے اوپرین جو سا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیک پریشر بلکل اپنی پرفیکٹ آگیا ہے لوکیشن پر 35 سے 40 کے بھی جس کا بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے بیک پریشر ہائی پریشر دوستوں کے قریب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پائی بیزر ہمارے بلکل چل ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوبردست چل ہے ابھی ڈیجیٹل تھرما میٹر میں لگا کے آپ کو چیک کر رہتے ہیں اس کی بیٹری ہماری تھوڑی ڈسچارج ہوئی ہے بیٹری ہم جو گار لگا گیا بھی فل کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹھوڑا چارج کر کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا اندر کا اندر کا تیمپریچر ابھی یہ لگا رہے ہیں سالس کے اندر چینج کرنے والا سالس کا پھر دہ پیچھو آئین بھی لاہ یہ بیٹری ہی باد ہے باد ہے بیٹری با سپاہ مکار رہے ہیں ماشاءاللہ اس ٹائم آٹسائیڈ کا ٹیمپریچر کافی ہے 42 سلسلہ آٹسائیڈ کا ٹیمپریچر کافی ہے کافی گرمی ہے اب یہ اندر کا انسائیڈ کا ٹیمپریچر آپ کو چیک کر باتا ہوں میں سسٹم سارا ہاں ہے ریفریجنڈ ہمارا الحمدلی اللہ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے پورا بہت زبردہ چھنڈا کے اندر ادھے اندر لا ٹھنڈا گا نہیں جگہا ٹیمپریچر یہ ڈھون کرے گا دین وان منٹ کے اندر یہ اوریجنل ریزرٹ شو کر دے گئے آجوکہ بڑی تیزی سے ٹیمپریچر ڈھون جا رہا ہے وہ زبردہ چھنڈا گئے سٹم پرپس یہ ہے تھی ویڈیو بنانے کا بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہو اور آپ اچھے طریقے سے کام کر سکیں تو آپ بہت اچھا روزگر کما سکتے ہیں اپنی فیملی کو اچھی زندگی مہیا کر سکتے ہیں تو یہ سب ویڈیوز بنانے کا یہی پرپس ہوتا ہے آپ لوگوں کو اویر کرنا آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا جو تکلیفہ پریشانی ہیں کام کرنے کے دوران فیس کی ہیں وہ آپ لوگ نہ کر سکیں اور آپ بہت جلد کام کرکے اس پرپس کے لئے سب ویڈیوز یہ بنائی جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انسائٹ کا ٹیمپریچر ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہا ہے اس ٹیم ٹین سلسیر ہے اس سے بھی نیچے جا رہا ہے گاڑی ہماری ایڈل کے اوپر کھڑی ہے ارپی ایم آپ دیکھ سکتے ہیں ون تھاؤزنڈ سے بھی نیچے ہے تقریباً ساڑھے آٹھ سو نو سو ٹیمپری ایم ہے اور یہ ٹیمپریچرین سیٹ کا آپ دیکھیں ماشاءاللہ نائن سلسیر سے بھی نیچے جا رہا ہے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ سے بھی نیچے جا رہا ہے جب یہ گاڑی تھوڑی دیر رننگ ہوگی تو انشاءاللہ یہ سکس سیون کے پر آجے گا امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فیدا سل ہوگا پانچ وقت نماز پڑھیں قرآن پک پڑھیں تو بس تقفار کریں اگر کسی کے ساتھ نیکی اور بلائی کرنے کا موقع ملتا تو ضرور کریں یہ دنیا آہرت کی کامیابی ہیں اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ